پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص شروع مددے کی بات میں ہے بیہار کی ہار نے کانگریس کے بھوش پر سوال کھڑے کر دی جہاں کانگریس کی سہیوگی پارٹیوں نے ہی کانگریس کو کوسنا شروع کر دیا ہے وہیں آپ کانگریس کے اندر بھی بغاوت کے سور صاف نظر آ رہے ہیں دیش کی راڑھانی دلی میں کرونا سنکرمنٹ کا خطرہ لگتار بڑھتا چلا جا رہا ہے دلی میں کرونا کے سب سے خطرناک دور سے دلی گزر رہا ہے ایک بار پھر کرونا کی دوسری لہر نے دستک دے دی ہے بیتے ایک ہفتے میں دلی میں کرونا کے مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھے قریب نبی فیصدی بیٹ فل ہو گئے ہیں ساتھ ایک ایجیوال سرکار نے سنکیت دیا ہے کہ حالات بگڑنے پر سمیدنشیر علاقوں میں دوبارہ لوگ ڈاؤن لگ سکتا ہے دلی میں کرونا کی بے کابو رفتار دوبارہ لوگ ڈاؤن پر ویچار کرونا کی رفتار نہیں تھمے گی تو دلی کی صحت کیسے صدرے گی دلی میں کرونا کی بھائیانک مار چنطہ میں دلی سرکار کیا دلی میں مارچ اپریل کی تصویر پھر نجر آئے گی باجاروں کی رونک پھر ختم ہو جائے گی یہ تصویر اُس دلی کی جہاں کورونا کا کہر سب سے زیادہ ہے یہ تصویر اُس دلی کی جہاں کورونا کا سنک مڑ دنیا کے تمام دیشوں سے اہی زیادہ بہت زیادہ ہے اس لئے دلی آج کورونا سے نڈائک لڑائی کے لیے ہر جدو زہد سے جوز رہی ہے باوجود اس کے کہ دلی آج اس کے سب سے خطرناک دور سے گجر رہا ہے دلی سرکار کو لگتا ہے کہ تباہی کے برے دن نکل چکے ہیں سرکار کے دعویوں کے بپریت ابھی تو عالم یہ ہے کورونا کے وارث دلی میں جتنا فیل رہے ہیں اتنا دنیا کے کشی شہر میں کبھی بھی نہیں رہے ہیں نوامبر کا یہ مہینہ کورونا کے اچھال کے لحاظ سے دلی کیلئے کافی بورا ہے اتنا بورا کی اتنا نہ نیو یار کے لیے کبھی تھا اور نہ ہی براجیل کیلئے تھا اگر کورونا کے بڑھتے مریجوں کی سنگھا دیکھیں تو نوامبر میں آٹھ بار ایسا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ کورونا مریجوں کی سنگھا دنیا کے کسی بھی شہر کی تلنا میں دلی میں درج ہوئے ہیں 6 نوامبر کو دلی میں 7178 ماملیں آئیں 14 نوامبر کو 7300 8 نوامبر کو 7745 ماملیں سامنے آئیں 13 نوامبر کو 7802 10 نوامبر کو 7830 اور 11 نوامبر کو 8500 113 نوامبر مہینے میں 10 دن دلی کیلئے کافی خراب رہے ہیں کورونا کا وائرس دلی کیلئے بے کابو ہو گیا ایک تو تیوہار دوسرا پردوشن کی مار اور ان دونوں کے بھی اس سے تیجی سے اچھال بھرتا یہ کورونا وائرس مشکلوں کی استحریمار سے آج دلی کراہ رہی ہے آج آلم یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں ہے جہاں ڈلی جیسا کورونا کا پروگوپ ہو کورونا کا کہہر کس قدر بھرپا ہے ڈลی کا مشکل جینہår is نوامبر میں ہر گھنٹے چار لوگوں کی موت اس نوامبر میں 15 دن میں 1103 لوگوں کی جان گئی اکیلے رویوار کو 95 لوگوں کی موت ایک دن میں موت کا تیسرا سب سے بڑا اکڑا پچھلے 15 دنوں میں ہر دن میں آؤ ستن 147 لوگوں کی موت دلی میں ابدک 7614 لوگوں کی گئی جان دیش کی رازدھانی میں مرتیدر 1.5% دو مارچ کو دلی میں کورونا کا پہلا کیس اپریل میں ہر روز دو لوگوں کی موت مئی میں ہر دن 13 سے زیادہ لوگوں کی موت جون میں روچانہ آؤ ستن 75.6 لوگوں نے جان گوائی جولائی میں موت کا اکڑا 49.9 لوگ پرتی دی اگست میں مرنے والوں کی سنخیہ 15.5 تک آئی اگست میں کورونا میں کمی تو آئی اس کے بعد پھر سے گراب بڑھنے لگا اکٹوبر میں تیوہار کا موسم آیا تو حالات اور خراب ہو گئے دھیرے دھیرے آلم یہ ہو گیا کہ کورونا کے وائرس دلی کے آسمان میں موت برسانے والے بادل کی طرح ہو گئے دلی میں کورونا نہ ہوا کی رکت بیچ ہو گیا جتنا ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے پورے رازدھانی کو کورونا نے ایسا چپیٹ ملیا ہے کہ ایک بار پھر سے دلی میں لوگ ڈاؤن کرنے کی نوبت آ رہی ہے دلی میں کورونا کی ستھیتی کے مدے نظر کچھ اہم نرنے لیے گئے ہیں دلی میں شادیوں میں پچاس سے بڑھا کے دو سو تک کی سنخیہ ایلاو کی تھی کہ دو سو تک لوگوں کے شامل ہونا ایلاو کیا گیا تھا اس آرڈر کو وڈڈراؤ کرنے کے لیے آج نرنے لیا گیا ہے کہ دو سو سے واپس پچاس لوگوں کو شادیوں میں کیول دو سو سے پچاس لوگ ایلاوڈ ہوں گے ایک پرستاو کیندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے بازاروں کے اندر جو اتنی زیادہ بھیڑ تھی وہ بھیڑ کم ہو جائے گی اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر ضرورت پڑے اور ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر کسی بازار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسی اور ماسک کا پانن نہیں کیا جا رہا اور وہ ایریا ایک طرح سے لوکل کورونا خوٹ سپاٹ بند سکتا ہے تو اس وہاں پہ بازار کو کچھ دنوں کے لیے احتیاط کے طور پہ بند کرنے کی اجازت ڈلی سرکار کو دی جائے ایسا پرستا ابھی کیندر سرکار کو بھیجا جا رہا ہے اس کے لیے بھی میں نے الجی صاحب کی پرمیشن کے لیے ابھی لکھ دیا ہے وہیں اتر پردیش میں کورونا وائرس کے ماملے کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں بیتے 24 گھنٹے کے دوران پردیش میں کوویڈ 19 سے 2900 اور لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کورونا وائرس سنکرمڑ کے 2369 نئے ماملوں کی پوشٹی ہوئی ہے سواستر بیبھاگ دوارہ جاری بولٹین میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کی دوران راج جمعے کوویڈ 19 سنکرمیت 39 اور لوگوں کی موت ہو گئی ہے جس کے بعد پردیش میں اس سنکرمڑ سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھ کر 7354 ہو گئی شینیوار کو میرٹ میں سب سے زیادہ 3 مریجوں کی موت ہوئی بولٹین کی مطابق پچھلے 24 گھنٹی کے دوران راج جمعے 2361 اور لوگوں کے کرونا وائرس سنکرمیت ہونے کی پوشٹی کی گئی ہے جن میں سب سے زیادہ 394 نئے مریج رازدھانی لکنوں میں ملے پردیش میں 23366 ایکٹیو کوویڈ مریج ہیں جن کا اسپطالوں میں علاج کیا جا رہا ہے دللی اور آسپاس کرونا کے بڑھتے ماملے کو دیکھتے ہوئے بیدیش سرکار اس ماملے میں کافی سترکتہ برت رہی ہے اب ہوای جہاج پرمکٹرین اور بسوں سے آنے والے یاتریوں کی رینڈم آدھار پر کرونا کی جانچ کے لیے انٹیجن ٹیسٹ کرائے جائیں گے اب ایسے حالت میں اس سرکار کے سامنے وکلپ بہت کم ہے حالت سنبھالنے ہیں کڑے قدم اٹھانے ہی ہوں گے دنیا کے کئی دیش لوگ ڈاؤن کی اور لوٹ رہے ہیں جس طرح سے ڈلی میں ماملے بڑھ رہے ہیں اب ڈلی سرکار بھی ایتی ہاتھ قدم اٹھانے کو مجبور ہے ڈیرہ سی لاپرواہی ڈلی پر بھاری پڑ رہی ہے کیونکہ کرونا جس رفتار سے ڈلی میں بڑھ رہا ہے اگر سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا ڈلی میں ہاہاکار بچ جائے گا بیلے رپورٹ لائف ٹوڈے تو آپ نے دیکھا ڈلی میں کس طریقے سے کرونا سنکرمتوں کے آکڑے میں بے تہاشا اضافہ ہو رہا ہے اور دوسری لہر اگر اسے کہیں تو یہ پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک دکھائی دے رہی ہے ڈلی باسیوں کے لئے اور وہیں بڑی بات یہ ہے کہ ڈلی سے سٹے ہوئے جو راجے ہیں وہاں پر بھی تیزی سے سنکرمت بڑھ رہا ہے آگے اور تیزی سے بڑھ سکتا ہے کیونکہ سب ہی بورڈرز جو ہیں وہ خلے ہوئے ہیں اور لوگوں کے آوجاہی جاری ہے ایسے میں کیا قدم سرکار کو اٹھانے چاہیے اور اب کرونا کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس پر باتشیت کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں ہمارے سہیوگی ڈلی سے کچھ ہی دیر بھی جڑیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے ورش پترکار جنادن مشرا جی موجود ہیں ہمارے سہیوگی بھی ہیں بہت شکریہ جنادن جی ہم جوائن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوشیل دیویدی جی بھی جڑ چکے ہیں ویجیان سنچارک ہیں بہت سواگت ہے ڈاکٹر سوشیل آپ کا ڈاکٹر سوشیل سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی ڈاکٹر آج جس طریقے سے ہم ڈلی میں دیکھ رہے ہیں لگتار سنکرمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری ویو اسے کہی جاری ہے اور کئی دنوں سے لگتار اس کی چیتاونی دی جاری تھی کیونکہ ان دیشوں میں یہ پہلے ہی آ چکی تھی سیکنڈ ویو جو ہمارے دیش میں ڈلی سے شروع ہوئی ہے ڈاکٹر سوشیل کیا آپ تک ہماری آواز پہنچ پا رہی ہے ڈی 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 یہ جو کورونا کی جو مہاماری پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو لے کے چکی پہلے سے ہی لگاتار یہ بات بتائی گئی تھی کہ اس کے ساتھ آپ کو آپ سفائی کی اچھی عادتوں کو اپنانا ہے اپنے ساتھ ہے سدہ اور سینیٹائیجر کا اپیوگ کرنا ہے ایک ساماجک انتر بنا کے رکھنا ہے اور جو ہمارے دیش میں جو ابھی تمام تہواروں کا سیجن تھا جس میں ہم لوگوں نے دسہرے سے لے کے دیوالی تک اور آگے آنے والی چھٹ پوچا بھی ہے اس دوران ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں سے اپنی طرف سے بھی جمعیواری کا پرچے نہیں دیا سرکاروں کے تمام الگ الگ آوانوں کے باوجود ستاروں کے دورہ ہم لوگوں کو جاگریت کیا گیا لیکن پھر بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں سے لاپروہی کرتے رہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے کورونا کی ابھی جو معقول علاج ہے جو ایک ویکٹین ہے وہ تو ابھی آنے پائی ہے تو جب تک کہتے ہیں نا دوا نہیں ہے تب تک ہمیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ بچاؤ کر کے لکھنا ہی چاہیے تھا وہ تو ہوا نہیں دوسری طرف سرکاروں نے بھی ان کی مجبوریاں تھی کیونکہ انہیں دیرے دیرے اس تیتی کو سامان کرنا تھا ارچو ببستہ پٹری پہ نہیں تھی تو اس کے لیے انہوں نے چھوڑی بہت سب راجی سرکاروں نے ڈھیل دی اب ڈلی ایک ایسا ایک سہر ہے جہاں پر ہر پورے بھارت سے ڈلی اور ممبئی دو ایسے سہر ہیں کہ ہر بھارتی کا سپنا رہتا ہے کہ روجگار کے لیے میں ڈلی جاؤں اس کو لے کے وہاں پہ آل لیڈی اتنا زیادہ پریسر رہتا ہے جو ہم پاپولیشن ڈیسٹی کے روپ میں دیکھ رہے ہیں اور اسی کا ایک نتیجہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے دوسرا ڈاکٹر سوشیل ایک بہت ہی مہتوپون سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ سب ہی کے دماغ میں سوال چل رہا ہوگا جو لوگ کورونا سے سنکرمت ہو چکے ہیں پہلے ہی کیا ان کے اوپر بھی یہ سیکنڈ ویو پرباب ڈال سکتی ہے دیکھئے ایسا ہے میڈم کی جو لوگ ایک بار کورونا سے پربابت ہو گئے تھے لیکن ابھی کچھ سودھ ایسا بتا رہے ہیں کہ وہ پنہا سنکرمت ہو سکتے ہیں کیونکہ جو کورونا کے اگنسٹ جو ان کے سریر میں ایمیلیٹی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ کئی ویڈیانک سودھ بتا رہے ہیں کہ دو یا تین مہینے کے لیے وہ لاست کرتی ہے مطلب دو سے تین مہینے تک ہی رہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے آپ نے بھی سنا ہوگا دلی سرکار نے ایک جیسے ہمارے بھارتی میتھکوں میں جو کہانی تھی کہ مہستی ددھیچی نے دانووں سے سنگرس کہنے کے دوران دیوتاؤں کو سکتی پدان کہنے کے دیر سے اپنی جو سریر کیوں گلا کر وجر بنانے کے لیے اپنی حجدیاں ڈان دے دی تھی تو اسی طرح پر سرکار نے آوان کیا کہ جو لوگ کورونا سے صحیح ہو گئے ہیں وہ اور لوگوں کے لیے جیون ڈان دینے کے لیے اپنے سریر کو سے اپنا جو خون ہے خون کو دیں خون مطلب پلاجما کو دیں اپنی اٹ کرنے کا جی اپیوک کیا جائے گا آگے چل کے لیکن اب چونکہ بہت سارے مریض اس سے صحیح بھی ہو گئے ہیں پلاجما سے آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ہمارے جانپرچے والے اور آپ لوگوں کے بھی جانپرچے میں لوگوں نے پلاجما کو دیا ہے لیکن یہ وائرس ایک ایسا وائرس ہے جو سمیں سمیں پر میوٹیشن کرتا رہتا ہے یہ بدلتا رہتا اپنی سرپس پورٹین بدلتا رہتا ہے تو اس لیے بیجانک جب تک پکتہ ویکسین نے بنا لے جیسے ادھی کل آپ نے ایک نیوز سنی ہوگی بھارت بائیوٹیک لیمٹیڈ بھارت کی ایک جانی بانی کمپنی ہے اور وہ سوادیسی ویکسین پر کام کر رہی ہے وہ فائنل ٹرائل اپنا انہوں نے لانچ کیا ہے بھارت میں جلدی ہی تو ہم لوگ ہوپ پھولی یہ آسا کر سکتے ہیں ہم سب لوگ ایک سکاراتمک پکچ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوشت میں ہمیں اور آپ کو ویکسین کے روپ میں ایک کارگر علاج ہے جو کورونا کا جو تالہ ہے اس کو بند کرنے کے لیے چابی کے روپ میں ہمیں اور آپ کو ایک ویکسین ملنے کی ایک پوری پوری سمبھاؤنہ اگلے چھے مہینے میں ہے بلکل وہیں ڈاکٹر سوشیل ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گی موٹالیٹی ریٹ کی میں بات نہیں کر رہے ہوں لیکن اگر جتنی موٹالیٹیز ہوئیں نمبر آف موٹالیٹیز کی ہم بات کریں تو ابھی بھارت دیش جو ہے وہ نمبر بن پوزیشن پر ہے یوہائس کو بھی پیچھے پچار چکا ہے یعنی اتنی مرتیوں ہمارے یہاں کورونا سے ہوئی ہیں ایسے میں لوگوں کے لیے سچیت رہنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جو باہر بینا ماسک نکل رہے ہیں یا بھیڑ بھار والے علاقوں میں جا رہے ہیں حالانکہ لوگ ڈاؤن ہمیشہ کے لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اکانومی جس طریقے سے پرابہت ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اعتحاد ہمیشہ کے لیے ہم لے سکتے ہیں اس وائرس کیا گینسٹ بلکل ہے نا جی آپ نے بلکل صحیح کہا کہ یہ میری اور آپ کی سمجھداری ہی ہے جو کورونا سے نہ کیول مجھے بچائے گی میرے پریوار والوں کو بچائے گی بلکہ میرے اسمتروں دوستوں اور سماج کو بھی بچائے گی یہ جو جنباری ہے یہ ہمیں اور آپ کو سبھی کو سمجھنا ہے اور اس کے لیے میں آپ کی چینل کو بہت بہت دھنوات دوں گا کیونکہ آپ لوگ لگاتار ایسے سماج ایک مددوں پر ایسے سواشتے جڑے ہوئے مددوں پر لگاتار بحث کر رہے ہیں اور لوگوں کو سچیت کر رہے ہیں کہ دیکھئے ماسک کا ضرور اپیوک کرنا ہے میں نے کئی بار آپ کی چینل کے معجم سے میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا وہ ماسک کا پریوک کرتے ہیں جب انہیں چھیک آتی ہے یا کھانسی آتی ہے تو وہ ماسک ہٹا لیتے ہیں تو ان سے بھی میں انرود کرنا چاہوں گا کہ جب انہیں چھیک ہیں آئیں یا کھانسیں وہ یا ان کو کفنگ جیسا ان کو پھیل ہو تو وہ ماسک نہیں ہٹانا ہے کیونکہ ماسک اگر وہ ہٹا لیں گے تو جب وہ ٹھیک ہیں گے کھاسیں گے اس دوران ہوا کے ساتھ پانی کی جو چھوٹی چھوٹی بون ہے جنہیں ہم ایروسول ڈروپلیٹ کہہ سکتے ہیں جس میں اس وائرس ہو سکتے ہیں وہ چھوٹی وائرس جو ہم کہہ سکتے ہیں پیتھوجین ایک وائرس وہ ہو سکتے ہیں وہ دوسرے ہیلڈی ویکتی کو انفیکٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں میں نے دیکھا کہ کئی لوگ ہیں ایسے جو ایک ہی ماسک کا لگاتار پریوک کر رہے ہیں تو دیکھیں اگر ایک ڈسپوجیویل ماسک ہے تو اس کو آپ کو ایک دن کے بعد پھیک دینا ہے یا ایک دن میں دو آپ ڈسپوجیویل ماسک کو پیوک کریے اور جیسے نون ڈسپوجیویل ماسک ہے جس کو ہم دوبارہ پیوک کر سکتے ہیں اس کو ہمیں اور آپ کو ایک دن کے بعد ساپ کرنا ہے ایسے دو چار پیر آپ کو رکھنا ہے اور اس کو سمیں سمیں پہ اچھے ساپن سے ساپ کر کے اور اس کو دھوپ میں سکھانا ہے کڑی دھوپ میں تو یہ جب تک ہم اور آپ لوگ یہ نہیں کریں گے ساتھ میں ہمیں لیکن سابون سے ہاتھ دھونا بہت کارگر ہے لیکن یہ سینیٹائیزر پھیسن ہے لیکن جہاں ضرورت ہے سینیٹائیزر کی جیسے کئی جیسے سابون نہیں ہوتا ہے تو وہاں سینیٹائیزر کا اپیوک کرنا ہے لیکن سابون سے ہاتھ دھوتے رہیں بہت مہتپون باتیں آپ نے ڈاکٹر سوشیل بتائیں میں اپنے درشکوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کیونکہ سابون سے ہاتھ دھوئے پانی کا استعمال کر کے جہاں یہ possible نہیں ہے وہاں سینیٹائیزر کا استعمال کریں دوسری بات یہ کہ جو reusable mask کا آپ استعمال کر رہے ہیں اسے سمیں سمیں پر دھوتے رہیے ایسا نہیں ہے کہ اسے خائدنوں تک لگتار آپ لگا سکتے ہیں اور ایک بہت مہتپون بات یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے ہاتھوں کو اپنے موں کے پاس نہ لے جائے کیونکہ infection پھیلنے کا سب سے بڑا کارن جو ہے وہ یہی ہے اور بچوں کو بہت اور بزرگوں کو بہت زیادہ سرکشت رکھنے کی ضرورت ہے ہمائیسا جنادن جی ابھی جڑے ہوئے ہیں جنادن جی جس طریقے سے دلی میں ہم دیکھ رہے ہیں second wave آ چکی ہے اور آکڑے بہت ہی زیادہ تیزی سے آگے بڑھے ہیں چنتہ کا وشعہ یہ ہے کہ دلی کے ساتھ کئی انی راجوں کی borders جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایسے میں خطرہ جو ہے وہ پورے طریقے سے ایک سرکل کے اور طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بڑا سرکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیا کہیں گے بلکل ہینا جی یہ خطرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ابھی ہائی کورٹ سے دلی ہائی کورٹ سے کچھ سنگٹوں نے مانگ کی تھی کہ ان کو چھٹ پوجا منانے کا ایک موقع دیا جائے لیکن ہائی کورٹ نے سپسٹ روپ سے بڑے کڑے شبدوں میں بتایا کہ اگر ہم زندہ رہیں گے تو تیوہار من آتے رہیں گے تو اس تیتیاں کافی بڑھ گئی ہیں پولیوشن کے کاراڑ بھی اس تیتیاں گڑڑ ہوئی ہیں جتنا بھی پولیوشن جب بڑھتا ہے تو وہاں پہ وہ پارٹیکلز جو ہیں ہوا میں سسپینڈ کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے بھی کورونا پھیلنے کا خطرہ بڑھتا رہتا ہے دوسرا یہ جو تیوہاروں کا سیزن سا اس میں جتنے بھی یہ ہم لوگوں نے مانک بنایا تھے جو ہمارے ایڈوائزری تھی اس کو پوری طریقے سے ہم لوگوں نے اگنور کیا اس کا بھی ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کی کیسے ہو رہا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ جو بورڈر سٹے ہوئے ہیں آج کا جو اپڈیٹ یہی ہے جو نویڈا اور ڈیلی بورڈر ہے وہاں پر ایک چیکنگ ابھیان لگایا گیا ہے کہ جو آرہے ہیں جو پاس کر رہے ہیں یو پی کے لیے ان کا کیا استحتی ہے تو اگر اپنے پردیش کو شہر کو اور دیش کو سرکشت رکھنا ہے تو ہمیں سارے جو ایڈوائزری ہے جو یہ چیزیں ان کو فالو کرنا ہی پڑے گا ابھی یہ چیز بلکل ختم نہیں ہو گئی اور جیسا ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر شوشیل ہے جو کہہ رہتے ہیں کہ جو میڈیسین آنے والی ہے تو جو میڈیسین یو ایس اور رشیہ نے پرپوس کی وہ بھی 90 اور 94 پرسنٹ کی ہی سکسس ہے تو 10 پرسنٹ کا رسک سلاب ابھی بھی ایڈ آن ہے تو اس طرح پوری طریقے سے اس چیز کو اگنور کر کر اور بلکل سامانے طرح جو جو لوگ ایک دم جینہ جنہوں نے شروع کر دیا ہے ان کے لئے خطرہ ہمیشہ بنا ہوا ہے مہینہ جنابین جی ہم پولیوشن پر بھی اب میں بات کرنا چاہوں گی جس طریقے سے ایک اور پولیوشن میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے ایک کیو آئی ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف کورونا کی ویب یعنی کی لنگز پر ریسپوریٹری سسٹم پر دوہری مار پڑ رہی ہے اور یہ لوگوں کو بہت زیادہ گمبیر طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے بلکل ہینا جی یہ جو پولیوشن جو بڑھتا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں کرونا ویرس کے لیے سپریڈ ہونے میں بہت زیادہ سائق ہے اور اس وجہ سے یہ اور بھی خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو لوگ ماسکا یوز نہیں کر رہے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی چیتاونی ہے اب وہ چیزوں کو اگر اگنور کرتے رہیں گے تو ایک گمبیر پرینام سامنے آ سکتے ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جیسے یہ humidity بڑھتی ہے تو اس میں بھی droplets جیسے شوشی لینا بھی بتایا بھی کہ droplets جو ہیں جب humidity بڑھے گی تو air میں سسپنٹ کرتی ہے تیرتی رہتی ہے تو اس سے بھی کرونا کا بڑھنے کا خطرہ ہے تو یہ چیزوں کو دھیان رکھتے ہوئے ہی ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنے پریوار کو بچا سکتے ہیں اور پورے سماج کو سرکشید رکھ سکتے ہیں تو جراندر جی کیا یہ سمجھا جائے کہ ایک بار پھر lockdown جیسے حالات دیش کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں ہینا جی جو open کیا گیا lockdown کو ختم کیا گیا اس کے پیچھے بھارت سرکار کا ادیش یہ تھا کہ herd immunity کو develop کرنا herd immunity میں یہی ہے جب ایک بڑی سنکھیا میں وائرس سے لوگ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو جو bodies ہیں وہ اپنے آپ ہی ایک اس کا پرتیرودھاتمک اپنے انٹی بوڈیز جنریٹ کر دیتی ہیں جس سے spread ہونے کا خطرہ ماف کیجئے گا وہ بڑھ جاتا ہے تو ابھی herd immunity جو تھی اس نے آپ کو کافی دیر تک سیو رکھا لیکن جو second wave ہے وہ اس کے اوپر پرہار کر رہی ہے اور مطلب بڑی سنکھیا میں ڈاکٹر سوشیل کے پاس اگلا سوال لے کر میں آنا چاہوں گی ڈاکٹر سوشیل ہم جس دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ pollution اور corona کی دہری مار ہے ایسے میں ہمارے respiratory system کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہے اس وقت جس سے ہماری body جوج رہی ہے respiratory system کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لئے اور اسے اور زیادہ capable بنانے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کہا جو پریہ بڑھنی پروڈوسر جیسے ہم air pollution کہتے ہیں اور ڈلی ایک کہتے ہیں نا gas chamber کی روپ میں تبدیل ہوتی دیکھی جا رہی ہے ان دنوں اب تھوڑی بارس سے رہا تو یہ ایک یو آئی شدری ہے لیکن پھر بھی ابھی دیرے دیرے پھر ڈھر رہے پہ ہم لوگ آ جائیں گے اب ایسی استطیق میں میرے اور آپ کے پھرپڑے جواب آپ تو نشیتی دے سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جن کی عمر زیادہ ہے ساتھ سال سے جن کی عمر زیادہ ہے یا وہ بچے جن کی عمر آٹھ سال سے کم ہیں یا وہ لوگ جو ایمینو کمپرومائزد ہیں انہیں کوئی بیماری ہے انہیں کوئی بیماری جیسے ڈائیوٹیج ہائیپر ٹینسن یا کوئی ان میں اورگن ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے تو وہ تو دائریکٹلی بہت سیدھے سیدھے خطرے میں ہیں یا وہ لوگ جو کورونا سے اپنی لڑائی سکسپلی جیت کے آئے ہیں لیکن دوبارہ آپ ان کے لیے ایئر پولیوشن کے روپ میں ایک خطرہ سامنے موجود ہے تو جو ایئر پولیوشن ہے یہ وہی حال ہے کہ جو آگ میں گھی کا کام کر رہا ہے تو ایسے ایئر پولیوشن سے بچاؤ کے لیے میں سب سے پہلے تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ سب لوگ ماسک لگائیں اور گھر میں اگر دست ہے تو اس کو لیے آپ پانی چھڑکیں اپنے گھر میں کچھ انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کی ہوا کو ساپ کرتے ہیں جیسے بیتل پام ہو گیا جیسے ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا چائنیز بمبو ہو گیا ربر پلانٹ ہو گیا جیسے ہم نے منی پلانٹ دیکھا ہوگا ایسے کچھ پلانٹس ہیں ان پلانٹس کو لگائیے ناکس پلانٹ ہو گیا ان پلانٹس کو لگائیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول خسنما رہے گا اور اندر کی جو بیساکت گیسے ہیں جو پوائزنس گیسے ہیں وہ بھی یہ پلانٹ ان کو ایبجورب کریں گے اور ساپ ہوا اوکسیجن دیں گے اور گھر کی سندہ تائی بڑھائیں گے دوسرا پر اس نے جو آپ کا تھا کہ میں اور آپ اپنے فیپڑے کی کار چھمتا بڑھانے کیلئے کیا کریں تو اس کے لئے ہم لوگ کچھ یوگیک آسن کر سکتے ہیں جیسے پرانا یام کر سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں باہر نکلنا خطرے سے کھالی نہیں ہے آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ باہر گیریلی ہوا ہو رہی ہے پہلے مانا جاتا تھا کہ صبح چار بجے پانچ بجے باہر گھومنا ٹیلنا چاہیے لیکن آج کے دور میں وہ تو پریفاسہ بدل گئی ہے کیونکہ چار بجے پانچ بجے آپ جا کے کئی ساری رسپائیٹری پرابلم کو بلاوا دے سکتے ہیں کئی سارے الرجن میرے آپ سے سرین میں گوش سکتے ہیں تو ایسی اس چیزی میں گھر پر ہی رہ کے ماسکا پریوک کریں گھر میں کھرکی دروازے بند رہیں جب ضرورت ہو آپ کا کام ہو تو باہر جائیں پڑھانا یام کریں اور جو بھارتی ایک حد پرات ہیں آرش منطرالے دوارہ جو بتائی گئی چیزیں ہیں جیسے کارا ہو گیا کارے میں ہم لوگ دالچینے کا اپیوگ کرتے ہیں ہم لوگ کالی میرس کا کرتے ہیں ہم لوگ لونگ کا کرتے ہیں چائے پیئیں ہر بلٹی ایر ویدک چیزوں کا پریوک کریں اور اپنی ایمیونیٹی کو بوچھ کرنے کی کوشش کریں ہمارے ساتھ ہمائے سہیوگی شنکر سومن ڈلی سے لائب جڑ چکے ہیں سامی تھوڑا کم اپ ڈیٹ شنکر سومن سے بھی لے لیتے ہیں شنکر ڈلی میں ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کی رفتار کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے لوگ پربابت ہو رہے ہیں آکڑوں میں اضافہ ہو رہا ہے سرکار نیک پریس کانفرنس بھی کر دی ہے اس وقت کی کیا اپ ڈیٹ شنکر دینا چاہیں گے دیکھیں اس وقت کی جو تازہ اس ستی ہے کہ یہاں پہ کافی جو ہے کرونا کا پروہ ہے یعنی دلی والوں کے دوھری مار ہے ایک طرف پردوشن ہے دوسری کرونا ہے اپنے بیفرال روپ میں راشتری راجحانی ڈلی میں جو ہے رفتار پکڑ جکو ہے آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ جو سرپار کے طرف سیانی کی سیدھے طور پر دلی کے مکمتی ممیز کو سٹوڑیا اس سے اپنے اندازہ لگا سکتی ہے کہ کرونا کی ستیتی ہے کتنی بھائیاب ایک بار دلی میں ہو چکی ہے وہی دیکھیں تو قریب 26,000 سے 27,000 کے بیچ مریض ہیں وہ آج بھی آئی سپیشم میں ہے وہی 42,000 کے قریب جو ہے راستر آدھانی دلی میں اور دیکھیں تو لگاتار ہے دس سے بارہ دنوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ چھ ہزار سے کم کیس آئے ہوں تو تیرے سو سے زیادہ کیس آئے ہیں وہی نبی سے زیادہ دو جس میں موت ہوئی ہے دلی میں یہ اچانک سرکار پکڑ چکا ہے اس سے بھیانک سرکار بھی ہستر شیپ کر چکی ہے تو کیندرو اور راج سرکار مل کے آگے اسے کنٹر کرنے کے لئے کچھ پلان تیار کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ جیسا کہ منوش سرکار جو کسولی کے اپنے سرکار انہوں نے خود اس بارے میں بتایا کہ کیندر سرکار سے مدد مانگی تھی تو مدد کے طور پر کیندر سرکار کے طرح سے دلیلی سرکار ساتھ 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 انتظام کیندر سرکار ساتھ دلی لی سرکار کو اپلد کرا دیا جائے گا تو یہ کیندر کے طرف سے ساتھ مدد ساتھ 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 برد اپلد ایدا دلیلی سرکار اندر سے بڑا سکتی ہی ہے یہی ہے کہ آئی سیو بیڈ ہے نائنٹی پرسنٹ اوکپائیڈ ہو چکے ہیں ایسے میں آئی سیو بیڈ کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ پڑکیو نظر آ رہی ہے ہاں اگر سند سے مدد مل جاتی ہے تو سرکار کے لیے بڑی رہا ہوگی ساتھ ہی سارے دلی بالوں کے بڑی رہا ہوگی چونکہ کیسے جو ہیں ہی نا سرکاریوں کے لیے شنکر بہت شکریہ آپ کا تو دلی میں ہم نے دیکھا کس طریقے سے کرونا کی رفتار لگتار تیزی سے بڑھ رہی ہے ہم نے ڈاکٹر سوشیل سے بات کی جنہوں نے بتایا کہ کیا کچھ اہم قدم آپ کو اٹھانا چاہیے ڈاکٹر سوشیل بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جناردن جی سے بھی بات چیت کی جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آگے کیا کیوں کچھ ہو سکتا ہے اور آپ کو کیسے اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے جناردن جی بہت چکریہ آپ کا بھی تو آج کس کارکم کے مادم سے ہم نے آپ کو یہی بتانے کی کوشش کی کہ اس طریقے سے کرونا کی ایک دوسری ویو ہمارے دیش میں شروع ہو چکی ہے دوسری لہر آ چکی ہے تو آپ یہ قطعی مت سوچیں کہ کرونا اب دیش سے جا چکا ہے اور آپ دھڑلے سے تیوہار منا سکتے ہیں گھر کے باہر گھوم سکتے ہیں ماسک وغیرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آکڑوں میں لگتار اضافہ ہو رہا ہے تیوہار اس سال نہیں آپ اگرے سال بھی منا سکتے ہیں اگر آپ سرکشت رہیں گے تو تیوہار کبھی بھی منا سکتے ہیں ابھی جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام نیاموں کا پالن کریں اپنے آپ کو سرکشت رکھیں گھر میں رہیں اور کورونا کی ویکسین جب تک نہیں آ جاتی تب تک محول کو بلکل بھی سرکشت نہ سمجھیں اسی آگرہ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمسکر